اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین کرام نئی تعلیمی پالسی دوہزار بیس میں استاد کا رول پوری طرح سے بدل چکا ہے جہاں تعلیمی پالسی کے دستاویز میں سکولو میں درجہ بندی کو لے کر تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہی امتحانات کو لے کر بھی بہت ساری تبدیلیاں متعارف کی جا رہی ہیں ان نئی تبدیلیوں سے روشناس کرانے کے لیے جمعہ کشمیر میں محکمہ تعلیم اساتحیدہ کی تربیت کرنے میں کافی سرگرم دکھائی دے رہا ہے محکمہ تعلیم کے ایسی ای آٹی برانچ نے سرما دوہزار بائیس کو ریاست کے سبھی ڈائیٹس میں تربیت کا کام ہاتھ میں لے لیا ڈائیٹس سوپور نے ان تربیتی پروگراموں کی احسن تکمیل کے لیے تقریباً پندرہ ماہر اساتحیدہ کو کام پر لگایا اور پورے اٹھارہ تعلیمی زونوں میں سکول بیسڈ ایسیسمنٹ کا تربیتی پروگرام چلایا خوش قسمتی سے مجھے بھی اس پروگرام میں دو ایسائنمنٹ تفویز ہوئے جن میں سے ایک ہے ٹیکنیکس اینڈ ٹولز آف سکول بیسڈ ایسیسمنٹ اور دوسرا اردو کا ایس بی ای ایگزمپلر میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں موضوعات کا کھلا سا میں اپنے یوٹیوب ناظرین سے بھی ساجہ کروں اسی سلسلے میں میں آج آپ کے سامنے اردو کا ایگزمپلر رکھ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ اس مختصر سیشن کے آخر میں اس موضوع کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہوں گے آئیے شروع کرتے ہیں تو ساتھیوں ایگزمپلر آپ اردو ایگزمپلر کو اردو میں کہتے ہیں مثالی مواد تھوڑا ہم باتوں کو آسان طریقے لیے مثالی مواد کلاس فیپتھ اردو سیلپ ایسیسمنٹ ایگزمپلر اینڈ ڈے ریوبرک انگریز میں دیا گیا ہے یہ کانٹینٹ تو ہم اردو میں ان کا ترجمہ کریں جماعت پنجم کے بچوں کے لیے مثالی مواد ذاتی تشخیص ہم مرتبہ تشخیص اور درجہ بندی تو یہاں آئے دیکھیں کہ ذاتی تشخیص ہے ہمارا ایک لفظ جسے ہم یہ ذاتی تشخیص ہے انگریز میں اسے کہتے ہیں سیلپ ایسیسمنٹ یاد رکھے گا یہ سیلپ ایسیسمنٹ یہ جو ٹیکنیک اپ ایسیسمنٹ ہے یہ تعلیمی پالیسی دو ہزار بیس میں مطارف ہوئی اور دوسرا ہم مرتبہ تشخیص جسے ہم کہتے ہیں پیر ایسیسمنٹ پیر ایسیسمنٹ یہ بھی یاد رکھے گا اس کے بعد اور درجہ بندی درجہ بندی کو انگریزی میں ہم ریوبرک کہتے ہیں ریوبرک جو ریوبرک ہمارے پاس ایک ٹیکنیک آپ ایسیسمنٹ ہے اور یہ تو ذاتی تشخیص اور ہم مرتبہ تشخیص یہ ٹیکنیک ساپ ایسیسمنٹ ہے تو پروگرام کیا تھا سرما کے دوران جس کی تربیت اسات سکت گئی تو وہ تھا سکول پر مبنی تشخیص یعنی سکول بیسڈ ایسیسمنٹ سکول بیسڈ ایسیسمنٹ یہ یاد رکھے گا کہ اس سے پہلے جو ایسیسمنٹ ہمارے پاس تھے وہ تھرڈ پارٹی ایسیسمنٹ ہوا کرتے تھے جیسے جمعہ کشمیر کی بات کریں تو آٹھویں جماعت کا امتحان تو ایسا ہی لیتا تھا جسے آپ ایسی ای آرٹی کہتے ہیں ایسی ای آرٹی جبکہ ٹینتھ اور ٹیویلتھ کا جو اگزام تھا ٹینتھ اور ٹیویلتھ کا اگزام وہ جے کے بوس لیا کرتا تھا کویا یہ دونوں تھرڈ پارٹیز تھیں اب کنسپٹ چینج کیا گیا کہ اب سکول بیسڈ ایسیسمنٹ پر بات چلے یعنی سکول میں ہی ایسیسمنٹ کی رہے ہیں نکالی جائے تھوڑا میں نے یہاں اپنا تعریف دیا ہے اگر کوئی شکو شبہ رہے تو اس پھون نمبر پر آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں what is the message اور اس ای میل ایڈرس پر میسیج کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے جو دوسرے آرٹکلز ہے وہ میرا ایک بلاگ ہے تارک ڈاٹ بلاگ سپار ڈاٹ کام ویسپائرن سولز کا نام ہے اس پر بھی آپ میرے کچھ آرٹکلز دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی یوٹیوب چینل ہے وہ ہے ایکسٹر ایپٹس تو یہ ایک زمین بات چلی تو اب ایگزمپلر کی طرح بڑھتے ہیں ایگزمپلر یعنی مثالی مواد میں ہم کیا رکھتے ہیں ایک ہے موضوع میں نے آج کا یہ موضوع پانچویں جماعت کی اردو سے انتخاب کیا ہے اور میرا موضوع کیا ہے میرا موضوع ہے گفتگو کے آداب جماعت ہے پنجم اور مضمون ہے اردو تو بناتے وقت مجھے کیا کرنا ہے میں عنوان ڈوڑوں عنوان کیا ہے اور میرے پاس عنوان ہے گفتگو کے آداب آلہ یہ تشخیص یہاں ایک لفظ ہے اگر اس کا ترجمہ ہم کریں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ٹول آب ایسیسمنٹ ٹول آب ایسیسمنٹ میرے خیال سے ماہرین نے جو یہ ترجمہ یہ اسطلح دی ہے یہ آلہ یہ تشخیص نہیں ہونا چاہے یہ تشخیص کی تقنیق ہونا چاہیے تقنیق کیونکہ جو ہم نے اس کے آگے رکھا ہے ذاتی تشخیص یہ آلہ نہیں یہ ٹول نہیں یہ ٹیکنیق ہے اس میں ہم کیا دیکھیں گے طلبہ اپنی تشخیص کریں گے کیا انہوں نے مقالمہ سنا پانچوی جماعت کا بچہ ہے اسے ایک مقالمہ سنایا جائے تو وہ اس کی تشخیص کریں کیا اس نے مقالمہ اچھے طرح سنا کیا وہ اسے اس مقالمے کو لکھ پاتے ہیں کیا وہ اسے سمجھ پاتے ہیں یہ تین تشخیص طلبہ ضرور کریں گے تو پھر بڑھتے آگلی پوئنٹ کی طرح ہم جب آلہ یہ تشخیص لکھتے ہیں موضوع لکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک لرننگ اوبجیکٹ ہونا چاہیے لرننگ اوبجیکٹ کو ہم انگریزی میں انگریزی میں تو لرننگ اوبجیکٹ ہو ہوتا ہے تو اردو میں اسے عاملشی محاصل کہتے ہیں اصل میں کیا ہے یہ لرننگ اوبجیکٹو لرننگ اوبجیکٹو لرننگ اوبجیکٹو تو کیا رہے گا ہمارا لرننگ اوبجیکٹو طلبہ آڈیو یا استاد کے کو سننے کے بعد مقالمہ کے بارے میں بتاتے ہیں اور کچھ جملے کاپی پر لکھ پاتے ہیں کلاسمان جاتے وقت آپ کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ آج مجھے یہ لرننگ اوبجیکٹو اچھیو کرنا ہے تو جب ہم نے لرننگ اوبجیکٹو بھی جانا جب ہم نے تقنیق بھی جانی اور جب ہم نے پہلے یہ ذہن میں رکھا کہ آج ہمیں کون سے کمپیٹنسیز ڈیولپ کرنے ہیں اس کے بعد ہم کنٹنٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا کنٹنٹ ہے گپتگو کے آدھا تو آئیے اسے پہلے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اسے سمجھنے کے لئے مشکل الفاظ کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ مناسب آواز سے گپتگو کیا کرو آواز نہ تو اتنی دیمی ہو کہ سنائی نہ دے اور نہ اتنی سکت کی سننے والے کو نہ گوار گزری بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو کہ دوسرے کو بات سمجھ میں نہ آئی نہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے جس کسی سے گپتگو کرنا ہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو بات کسی اچھی یا ضروری ہو لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے جب تک دوسرے شخص کی گپتگو ختم نہ ہو لے تم ہرگز اپنی بات شروع نہ کرو البتہ کوئی سخت ضرورت ہو تو اول اس شخص سے معافی مانگو تب بات کہو بات کو زبان سے بعد میں نکالو پہلے اس کو سوٹ لیا کرو بن سوٹے بولنا بے اکوپی ہے ایک ہی بات کو بار بار کہنا یا ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں تو ساتھیوں بچوں کے سامنے ہم کچھ مشکل الفاظ کے معنی رکھیں گے جیسے ہم نے دیمی رکھا دیمی لکھا انڈرلائن کیا کھاتی کشیدہ کیا دیما یعنی آہستہ ناغوار برا جی اکتانا دل کا تنگ آنا یہ تلفز کے حوالے سے ہم نے انڈرلائن کیا کھاتی کشیدہ کیا اچھی نہیں پڑھیں گے اچھی پڑھیں گے عیب برائی اسی طرح ہم نے اس سے انڈرلائن کیا بات کو زبان اس پر پیش ہے زبان اسے انگریزی میں ٹنگ کہتے ہیں جو لینگویج والا زبان زبان ہے اسے زبان کہتے ہیں یہ بعد ہے تو اس طرح ہم نے ان الفاظ کے معنی دے کے تو دوسرا اکتباس گفتگو کیا واقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا سکت لفظ بولنا گڑ گڑانا ہاتھ جوڑ کر بات کہنا تو گڑ گڑانا ہاتھ جوڑ کر بات کہنا مسکرے پن کی باتیں زبان پر لانا اپنے موں سے اپنی تعریف کرنا نہایت گیر شاہستہ طریقہ ہے اسے ہمیشہ پرہیز کرو آئیسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو اگر اتفاق سے آئیسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو کسی کے عقید یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں بھرا لفظ ہرگز زبان پر نلاو جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آو گرور اور شیخی نہ جتاو کوئی حکارت کا لفظ نہ بولو کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ چگل کھوری سخت عیب ہے اسے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے جب چگل کھور کی قلعی کھل جاتی ہے اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے چگل کھوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو سنا دی بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے اس کا ظاہر کرنا بھی چگل کھوری ہے چگل کھور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو چگل کھوری سے ہمیشہ نفرت کرو کوئی تمہارے سامنے کسی کی چگل کھوری کرے تو منح کر دو اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے دوستو بچوں کو ہم یہاں بھی مشکل الفاظ کے معنی سکھائیں گے جیسے ہمارے پاس لفظ ہے گڑ گڑانا یعنی روتے ہوئے اپنی بات کہنا ہاتھ جوڑ کر کہنا یہ بھی کسی سے التجا کرنا اس لفظ کو ہم ڈیمونسٹریڈ بھی کر سکتے ہیں بے حیائی وہ جس میں حیاء نہ ہو حیاء اس کی زید ہے بے حیاء مستھرے پن یعنی وہ بات جسے کسی کو تقریف پہنچانے مقصود ہو یعنی کسی کو تھٹھا کیا جائی شائستہ کا لفظ کا زید ہے بلکہ ہم کہیں گے شائستہ لفظ کی زید ہے گیر شائستہ اس طرح یہ لفظ ہے اتفاق یہاں اس نہیں ہے یہاں اس ہے یہاں پھر اس ہے اور گرور تقبر کو کہتے ہیں شیخی بھی تقبر کو ہی کہتے ہیں خود کو بڑا سمجھنا اس اور اس میں یہ پھرک ہے کہ اس اس میں ضمیر ہے اور اس اس میں اشارہ جسے انگریزی میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں ناحق ہوتا ہے بلا ضرورت کل ای کھل جانا یعنی راز سامنے آنا پردہ ہٹنا منہ کرنا روکنا تو اس طرح ہم نے اس اکتباس میں تمام الفاظ کو یہاں ان کے معنی بھی بتائیں جو مشکل تھے تو مقصد یہ تھا کہ ہمیں بچے کو پہلے کیا کرنا ہے پہلے اس کو مقالمہ سنانا ہے اچھی طرح سنانا ہے پھر بچے کو یہ سمجھنا بھی ہے کہ مقالمے میں کون سی باتیں کہی جاتے ہیں اس کے لئے ضروری بنتا ہے کہ بچے کو کسی بھی طرح کا کوئی کنفیوجن نہ رہے اب ہم آتے ہیں بچہ تشکیز ایسے کرے ایگزمپلر اردو یعنی مثالی مواد اردو کا کلاس پھٹ اردو سلپ ایسیسمنٹ تو ہر بچہ اپنی تشکیز کرے گا یہاں طالب علم کا نام مان لو کے ایک بچے کا نام ہے ارشد مان لو ہم نے آج کی ڈیٹ میں اس کی ایسیسمنٹ کروائی یعنی وہ خود ایسیمنٹ کرتا ہے ستائیس فروری دو ہزار بائیس کو تو کون کسی چیزیں ہم اس میں رکھیں گے ایک رائنکنگے کسوٹی جسے انگریزی میں کرائیٹیریا کہتے ہیں مرحلہ اول جسے انگریزی میں لیول پسٹ کہتے ہیں پھر لیول دوم سیکنڈ لیول تھوری یہ لیول پسٹ یہ کمزور ستہ ہوگی پھر بہتری کی لیول ہوگی لیول سیکنڈ پھر اس سے بھی بہتری لیول ہوگی لیول سوم تو مان لو کہ ہم نے پہلی کسوٹی رکھی گفتگو کے آداب کو سمجھنا دوستو ہمارے پاس جب ہم ایسیسمنٹ کرتے ہیں سیلف سیلف ایسیسمنٹ یا کوئی بھی ایسیسمنٹ سکول بیس ایسیسمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس تین ڈومینرز ہے ایک کو ہم کہتے ہیں کاغنیٹیو دوسرے کو کہتے ہیں ایفیکٹیو اور تیسرے کو کہتے ہیں ہم سائکو موٹیو یعنی ہم تین طرح کی نشون اما چاہیے پہلا ہے ذہنی نشون اما بچے کی اور دوسرا ہے جذباتی نشون اما اور تیسری ہمارے پاس جسمانی نشون اما جب ہم یہ بناتے ہیں یا کوئی اور طول آپ ایسیسمنٹ دیکھتے ہیں تو ہم ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں جیسے ہم نے یہاں کسوٹی رکھی گفتگو کے آداب کو سمجھنا یہ ضروری بنتا ہے کہ یہ کس سے تعلق رکھتا ہے ایفیکٹیو ڈومین سے انہیں جذباتی نشون اما سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ خود ریسپانس کرے گا شاید وہ یہ جواب دے گا یا پھر یہ جواب دے گا یا یہ جیسے آداب گفتگو میں سے ایک بات معلوم ہے لیسن کے پڑھانے کے بعد جب اس کے سلفeron ربرکوں اکی تک آداب گفتگو میں سے مجھے ایک بات پہلے سے معلوم ہے یا یہ جواب دے گا آداب گفتگو میں سے چند باتیں معلوم ہیں یا یہ جواب لکھئے گا آدھا بھی گفتگو میں سے آدھا بھی گفتگو سے مکمل طور واقف ہوں ہاں یہ بات ہے ہاں یاد رکھنے ہیں اگر وہ پہلے مرحلہ میں ہوں تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اسے مرحلہ سوم تک پہنچانا ہے اپنی کوششوں کی بدولت اگر دوسرے مرحلہ میں ہو پھر بھی وہ تیسری مرحلہ تک اسے پہنچانا ہی ہمارا حدہ بھی یہ ہے کہ ہم اسے تیسری لیول تک پہنچائیں گے کیسے پہنچائیں گے اس کے لئے ہمارے پاس یہ جو پیڈگواج ہے اس میں شفٹ لانے کی ضرورت ہے اب دوسری قصوٹی ہم نے کیا رکھی گفتگو میں بری باتوں سے پریز کرنا پھر ہم نے جذباتی نشو نما کیا کا یہ کی قصوٹی رکھی ہم چاہتے ہیں اس کا ایفیکٹو ڈومین میں وہ اچھی کار کردگی دکھائی تو بچہ یا یہ ریسپونس کرے گا گفتگو میں ایک بری بات مجھے معلوم ہیں کہ چگل کھوری گناہ یا پھر چند ایک بری باتوں کو جانتا ہوں اور انہیں گفتگو میں استعمال نہیں کرتا ہوں یا پھر گفتگو کے دوران تمام بری باتوں سے پریز کرتا ہوں اگر وہ پہلے دو مراحل میں ہیں تو ضروری بنتا ہے کہ اسے تیسرے مردلے میں پہنچانا ہی پہنچانا ہے ایک اور کسوٹی گفتگو میں استعمال ہوئے جملوں کا لکھنا یہاں ہماری جو ہمارا جو ڈومین ہے یہ بدلتا ہے شاید ہم یہاں کوگنیٹیو ڈومین کی طرح بڑھتے ہیں یعنی ذہنی نشون گفتگو میں استعمال ہوئے الفاظ کا لکھنا بچہ ریسپونس کرتا ہے کہ ایک دو جملے لکھ پاتا ہوں یا یہ ریسپونس کرے گا یا پھر بیشتر جملے لکھ پاتا ہوں یا پھر تمام جملے لکھ پاتا ہوں تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے بچوں کے ریسپونس آئے وہ اگر وہ پہلی یا دوسری لیول میں ہیں تو ہم ان کی تصحیح کریں گے پیڈگارجی کو لے کر انہیں بہتر بنائیں جب سب بچے اپنا اپنا ریوبرک خود بھریں گے ریسپونس کریں گے مان لوگ ہمارے پاس دس بچے ہیں استاد کے پاس یہ ریکارڈ آیا کہ پہلے مرحلے میں ایک رول امر ایک رول امر پانچ اور ابھی یعنی کمزور ہے رول امر دو تین چھے اور سات دوسرے مرحلے میں ہیں رول امر چار آٹھ اور دس دیسرے مرحلے میں ہیں دس بچوں کی کلاس میں اس کے بعد صحیح تصویر آئی پھر وہ اپنی پیڈگارجی یعنی پڑھانے کی حکمت عملی کو اس طرح وہ ترتیب دیکھا کہ تمام بچے لیول تھرڈ تک پہنچ پائیں گے تو دوستو ہمیں منتقی جواز دینا ہوتا ہے کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں اس کا ریشنیل کیا ہے تو ہمارے پاس منتقی جواز رہے گا چونکہ اردو ایک زبان ہے لہذا بچوں کو زباندانی کے بیشتر اصول پڑھائی کے دوران سمجھائے جائیں استاد کے ذریعے سبقی کرت سے بچوں میں اس کا صحیح استعمال معمول بن جاتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم مرتبہ تشکیز ہے یعنی جو ہمارے پاس دوسری اسیسمنٹ ہے وہ ہے پیر اسیسمنٹ پیر اسیسمنٹ اسے ہم کئی سے اپنے کلاس کو بہتر بنا سکتے ہیں ہمیں یاد رکھ رہا ہے کہ سکول بیس ایسسمنٹ جو ہے یہ فارمیٹو ایسسمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ایسسمنٹ پھار لرنگ تو ایسسمنٹ پھار لرنگ میں ہم بچوں کی صحیح تربیت کے لیے ایسسمنٹ کرتے ہیں نہ کی اس لیے کہ انہیں ہم پاس قرار دیں یا فیل قرار دیں تو کئی سے کریں گے ہم اس پرکام کے یہ جو ہماری پیر اسیسمنٹ ہے کئی سے کریں گے تو ہمارے پاس مثالی مواد اردو کا ہے پھر سے بتائیں گے مثالی مواد یہاں میں دو بچے چاہیے انٹرو لینے والا انٹرو دینے والا وہ ایک دوسری کی ایسسمنٹ کریں گے مان لو کہ ایک ہمارے پاس ہے یہاں راشد اور دوسرا ہے ہمارے پاس شاہد ہے اس کی ضرورت پڑتے ہے کیونکہ جب استاد کرتا ہے بچوں سے انفارمیشن وصول کرنا چاہتا ہے کبھی کبھار بچے ان کے استاد کے سامنے بول نہیں پاتے ایسے میں اسی بچے کے دوست سے وہ انفارمیشن ہم اکٹا کرتے ہیں اسے ہم پیر اسیسمنٹ کہتے ہیں یا ہم مرتبہ تشکیز تو ہم نے یہاں دو بچوں کو لیا راشد جو لڑکا ہے اور شاہدہ جو لڑکی ہے پھر ہمارے پاس یہی رہے گا ہمارا عنوان کیا ہے گفتگو کے آداب تو ہمارا عنوان گفتگو کے آداب ہے تصور کون سا تھیم اس وقت ہمارے پاس ہے ریبرٹ میں وہ ہے بنیادی اقلاقیات یعنی تیکنیک آپ اسیسمنٹ کیا ہے وہ ہے ہم مرتبہ تشکیز پیر اسیسمنٹ ایڈم کو نم لیں کریں گے ہم انٹرو کریں گے یعنی ایک بچہ دوسرے بچے کو کا انٹرو کریں گے یہاں دو ہمجماعت بچے ایک دوسرے کا انٹرو کریں گے اور اس انٹرو کے دوران التجاز شکریہ اور معذرت جیسے الفاظ کا استعمال کریں گے پھر جب انہوں نے انٹرو کرد کیا تو اس کے بعد ہم کس چیز کی تشکیز کریں گے کیا روبرک بنائیں گے تو ہمارے پاس عاملشی محاصل رہے گا انہیں لرننگ آؤٹکم کیا رہے گا طلبہ اس انٹرو سے موازنہ کرنے کا گور سکیں گے ان میں سوالات پوچھنے پورا اعتماد ہونے اور مصبت رویہ اکتیار کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ بنیادی اخلاقیات سے بھی باقبر ہوتے ہمارا عاملشی محاصل یہاں پھر جذباتی نشو نمہ کی جانے بڑھ رہا ہے اساتح کرام یہاں ہمیں یہ بات بھی ذہن نشید کرنے ہوگی کہ جو ہمارے اذباق ہوتے ہیں کوئی سبق جس میں اخلاقی پہلو نکل آتا ہے ہم اسے جذباتی نشو نمہ کرا سکتے بچوں کی کسی سبق میں جیسے ہمارے پاس ایک مضمون ہوگا کھیلوں کی اہمیت شاید اس میں جسمانی نشو نمہ کا پہلو نکھر کرام سامنے آئے گا تو شاید ہم اسے جسمانی نشو نمہ کے ریبرک میں ہی ڈالیں گے تو کسوٹی ہمارے پاس رہے گی بنیادی اخلاقیات کو جاننا اور اس کا استعمال یہ ہمارے پاس کسوٹی ہے تو مرحلہ ایک میں بنیادی اخلاقیات کو جانتا ہے مرحلہ دو بنیادی اخلاقیات کو جانتا ہے مگر کبھی کبھی ان کو اپناتا ہے مرحلہ مرحلہ سوہ بنیادی اخلاقیات کو جانتا ہے اور ہمیشہ ہی ان کا استعمال کرتا ہے چونکہ یہاں آیا ہے جانتا ہے یہ دراصل ایک بچہ دوسرے بچے کے بارے میں ریپورٹنگ کرتا ہے معنیوں کے شاہدہ راشد کے بارے میں بتاتی ہے یعنی راشد بنیادی اخلاقیات کو جانتا ہے یا پھر بنیادی اخلاقیات کو جانتا ہے مہر کبھی کبھی ان کو اپناتا ہے یا پھر بنیادی اخواقیات کو جانتا ہے اور ہمیشہ ہی ان کا مظاہرہ کرتا ہے ہم نے تینوں اپشن یہاں رکھے ان تین اپشن میں سے راشد ضرور کس نے کسی جگہ پھال کرتا ہوگا ہمارا دوسری کا سوٹی ہے اعتماد کی سطح اب پھر شاہدہ دیکھیں کہ راشد میں اعتماد کی سطح کیا ہے تو شاید اس کی ریپورٹنگیں ہوگی جواب دیتے وقت لب اللہ جا اور اعتماد میں کمی کا مظاہرہ کرتا ہے یا پھر لب اللہ جا کمزور ہی سہی مگر بولتے وقت پور اعتماد دکھائی دیتا ہے یا پھر لب اللہ جا میں پختگی اور پور اعتماد ہو کر بولتا ہے تو استاد کے لئے ضروری بنتا ہے کہ اگر ریپورٹنگ کے دوران بچہ مرحلہ اول یا مرحلہ دو میں آتا ہے تو اپنی پیڈگارج کو پڑھانے کے ڈھنگ کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ تمام تر بچے لیول سو میں پہنچ پائیں گے اب پھر سے ہم ایک اور قصوٹی یہاں رکھتے ہیں قصوٹی ہیں قوائد کی تحفیم یعنی گریمر کی سوج بوجھ کتنی ہیں شاید یہی والا ہمارے پاس کاغنیٹیو ڈومین کا ایسیسمنٹ ہوگا یعنی بچے کی ذہنی نشون اما کے بارے میں تو شاہدہ راشد کے بارے میں ریپورٹ کرتے ہیں کہ بولتے وقت اردو قوائد پر بالکل عبور نہیں ہے یہ وقت ہے یا پھر اردو قوائد پر تھوڑا عبور آ چکا ہے یا پھر بولتے وقت قوائد کا خاص خیال رکھتا ہے اگر راشد ان دو لیولز میں سے کسی ایک میں ہو تو استاد کو چاہیے اپنی پڑھائی میں ایسی تبدیل لائے کہ وہ اس تیسری لیول پر آپ پہنچے منطقی جواز وہی رہے گا چونکہ اردو ایک زبان ہے لہذا بچوں کو زباندانی کے بیشتر اصول پڑھائی کے دوران سمجھائے جائیں استاد کے ذریعے سبقی قرارت سے بچوں میں اس کا صحیح استعمال معمول بن سکتا ہے تو آسانت ازا کرام مجھے امید ہے کہ اس مختصر مشق کے بعد آپ کو اپنے کلاس میں مطلوب مثالی نمونہ بنانے کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا اسی نمونہ کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اب ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سیشن پسند آیا ہوگا آپ ضرور کمیٹ سیکشن میں لکھئے گا کہ آپ کو کن کن دیگر موضوعات پر وضاحتی سیکشن چاہیے چینل کو لائک کریجے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیجے گا آج کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ